ہیلو بی برز اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرڈائز برز انفرمیشن اوفیشل اور میں عدیل ہے در جس طرح سے آپ لوگ کے لئے نئے نئے انفرمیٹی ویڈیو لاتے رہے تو تو بھائیس ویڈیو کو بھی آپ اینٹر دیکھ دے گا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے ہم لوگوں سے معذرات جن کو میں وقتی کمی کے باعث ریپلائی نہیں کر سکتا کسی صورت سہیے نا کیونکہ ہر کسی کو ریپلائی کرنا پوسیبل نہیں ہے بھائی تو یہ ایک ہمارے سبسکرائبر ہے یہ ان کا توتے کے جو ہے پائپ ڈروپ ہو گیا تھا تو میں آج آپ کو بتاؤں گا جو لوگ کراچی میں نہیں رہتے ہیں یا نہیں مستق پہنچ سکتے وہ خود سے کیسے پائپ نکال سکتے ہیں توتے کے فیڈ کراتے ہوئے اکثر پائپ ڈروپ ہو جاتا ہے پوٹے میں اگر وہ وقت پہ نہ نکالا جائے تو کبھی کپاٹ تو حضم ہو جاتا ہے ڈیزولپ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کپاٹ جو ہے وہ آتوں میں پھن جاتا ہے جس کی وجہ سے پیرٹ جو ہے ا ایک سپائر ہو جاتا ہے ابھی اس کے ہم پائپ نکالیں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کے پوٹے میں کہا تک پائپ پہنچ گیا ہے صحیح ہے یہاں سے قریب سے آپ کو دکھاؤں گا میں کہ کیسے جو ہے وہ پائپ نکالنا ہے پائپ کہاں پہ ہے پائپ یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پائپ کو نیچے کی طرف سے جو ہے اوپر کی طرف لے کے آئیں گے یہ پائپ ہے اس کے پوٹے میں ہے زیادہ نیچے نہیں لیا ہے صحیح ہے یہ ہم پائپ کو جو ہے نا اوپر کی طرف چڑھائیں گے صحیح ہے کوئی اس کے ساتھ زور دوردستی نکلنی ہے پائپ کو اوپر کی طرف چڑھانا ہے اور یہ دیکھیں کتی آسانی سے یہ جو ہے یہ پائپ نکل گیا صحیح ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا ٹھیک ہے اور یہ اس کا پائپ نکل گیا ہلکا سا میں نے مطلب آپ کو میں ایسے سمجھاؤں اس کی پوزیشن یوں ہوتی ہے پائپ کی ہمیشہ میں نے نیچے سے جا کے جو ہے اس کو ایسے پم کر آئے صحیح ہے اور یہ ایسے باہر آ گیا توتہ خود اپنا مو کھول لے گا جب اس کے حلق میں کچھ اٹکے گا صحیح ہے اور کتنی آسانی سے آپ نے دیکھا ہے پائپ نکل گیا اچھا یہ ہوتا کیا ہے یہ جو ہے یہ جگہ لوز ہو جاتی ہے صحیح ہے یہ جگہ لوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نیڈل کے اس کے اندر سے سرنچ میں سے پائپ نکل گیا آتا ہے صحیح ہے نا آپ لوگ بھی وقت رہتے خود آرام سے نکال سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ مشکل سے مجھے پندرہ سیکنڈ لگے پندرہ سے بیس سیکنڈ لگے اور اس کا آسانی ہے پائپ نکل گیا صحیح ہے نا اگر یہ پائپ کیونکہ یہ گلتہ بھی نہیں اکتی ہے آسانی سے اندر یہ آتوں میں جا کے ان کے پھز جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے پیرٹ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے تو احتیاط کریں صحیح ہے اپنے پیرٹ کے ساتھ اور جب بھی آپ اس کو لگائیں سرنچ پہ لگائیں تو یا تو الفی گرا لیں یا ادھر باریک سا تار باندھیں تاکہ یہ پائپ ڈروک ہو کے گیرے نہ صحیح ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملاؤں اچھے اچھے کمنٹ کریے گا لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ